بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر سردی کے موسم میں جیسا کہ آج کل دسمبر کا موسم ہے اس موسم میں ہم نے یونٹ کو رپیر کرنا ہے رپیر کرنے کے بعد ہم ایسی کو کول پائنٹ پر کیسے چلائیں گے کیونکہ جب بھی ہم نے گیس چارج کرنی ہے یا سردی کے موسم میں کس طریقے سے ہم یونٹ کی جو گیس ہے رننگ پریشر ہے انڈور کا کول پہ وہ کس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں اور یونٹ کا آوڈور کس طریقے سے ہم سٹارٹ کریں جو انڈور کا بریچر ہے وہ ہونا چاہتے ہیں ہم نے انڈور اور آوڈور کو رینسٹال کرنے کے بعد اب ہم نے باقی کی جو فٹنگ رہتی ہے وہ کرنی ہے اور کنیکٹنگ پائپس اور کمیونکیشن وائر مین وائر لگانے کے بعد اب جو ہمارا نیکس پروسیس ہے وہ ہے جی کس طریقے سے ہم انڈور کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو انڈور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے ویکیوم وغیرہ کروا لینا ہے اور ویکیوم کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یونٹ کی لیکچ وغیرہ چیک کر کے ہم نے گیس ڈال لی ہیں اور گیس ہم نے کس طریقے سے ڈال لی ہیں ہم نے جب بھی انوارٹر میں گیس چارج کرنی ہے تو ہاف لیکوڈ ہو اور ہاف گیس ہوتی ہے تو لیکوڈ ڈالنے کے بعد اب ہم یہ دیکھنا کہ کس طریقے سے ہم آوڈور کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یونٹ میں ریفریجرنٹ کا جو پریشر ہے وہ چیک کر سکتے ہیں رننگ پریشر چیک کرنے کے لیے آوڈور کو سٹارٹ ہونا چاہیے اور آوڈور سٹارٹ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آوڈور آپ کے سامنے ابھی آف کنڈیشن میں ہی ہے تو چلیئے انڈور کی طرف چلتے ہیں انڈور کی طرف آنا ہے اور فرنٹ جو پیندل ہے یہ ہم نے اس کو لوگ کرنے کے بعد آپ کو جو یہ انڈور سینسر نظر آ رہا ہے انڈور ٹمپریچر روم سینسر یہ روم سینسر ہم نے اس کو خاص سے اس طریقے سے گرم کرنا جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے اگر آپ نے کم ٹائم میں اپنا کام ختم کرنا ہے تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کم ٹائم میں اپنا کام ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ہونے چاہیے جی ایک عدد ہیٹ گن ہیٹ گن آپ نے تب بھی استعمال کرنی ہے جب آپ کا یونٹ رننگ کنڈیشن میں ہو رننگ کنڈیشن میں لانے کے بعد آپ نے اس کو سکسٹین پہ کرنا کیونکہ آج کل جو ہمارا روم ٹمپریچر ہے اور آوٹسائی ٹمپریچر ہے وہ سکسٹین سے کام ہے اور یہ بات آپ نے لازمی یاد رکھ لی ہے کہ جب بھی آف سیزن میں جیسا کہ سردی کے موسم میں آپ نے ریفجیڈنٹ چارج کرنی ہے تو اے سی کا جو رننگ پریشر ہے وہ سو اور ایک سو دس سے زیادہ نہیں کرتا پھر فین سویڈ سیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے ٹائم بچانا اور ٹائم بچانے کے لیے ہمارے پاس ہونی چاہیے ایک عدد ہیٹ گن اگر آپ کے پاس ہیٹ گن نہیں اویلیبل تو آپ جو ہیر ڈرائر ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو سینسر کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور سینسر کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جو ہیٹ گن یا ہیر ڈرائر کا جو ٹمپریچر ہے وہ فول نہیں رکھنا تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے اور سینسر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے ہم نے سینسر کو یاد رہے کہ ہم نے سینسر کو صرف گرم کرنا ہے اس کو میلٹ یا خراب نہیں کرنا یہ نوعہ کہ آپ سینسر کو زیادہ ہیٹ دیں اور سینسر جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے اور پھر آپ کو سینسر بدلنا پڑے گا خیر ہم نے سینسر کو ہیٹ دی اور ہیٹ دینے کے بعد اب ہم نے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈور ابھی رننگ کنڈیشن میں ہی ہے ہماری جو گیس ہے وہ ساتھ ساتھ ہم فیل کر رہے ہیں روم ٹمپریچر ہم نے سکسٹین پر سیٹ کیا ہے اور ابھی ہم آپ کو جو روم ٹمپریچر ہے وہ چیک کرواتے ہیں کہ ہمارا جو سینسر اگرنگ کرنے کے بعد ایسی کا روم ٹمپریچر وہ کتنا ہو گیا ہے ایک چیزہ آپ نے اپنے ذہن نشین کرنی ہے کہ جب بھی آپ نے گیس فیل کرنی ہے تو کول ٹمپریچر پہ ہی ہم گیس کو فیل کر سکتے ہیں خیر گیس پوری کرنے کے بعد اب ہم نے یونٹ کو آن کر دیا ہے ہیٹ پہ ہیٹ پہ آن کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین منٹ کے بعد چلتا ہے اور ابھی مشاہلہ کافی زیادہ اس میں سے ایک سٹیم ٹائپ دھوہ ٹائپ چیز نکلی ہے اور جب بھی یہ سٹیم نکلے تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے یہ جب بھی ہم کول سے ہیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو انڈور ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے اور اس میں گرمہت کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی سٹیم بنتی ہے تو دوستو میری اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے مزید میری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل لازمی سب سبکرائب کیجئے گا اور پاس دیئے گئے بیل آئیکن پر پیس کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی میری ویڈیو آپ تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ